عبادت پر کیسے جمع جائے یا عبادت پر لوگ جم نہیں پاتے کیوں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا وَعْبُدْ رَبَّكَ اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کریں حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ آپ آپ کو آخری وقت آپ کا آ جائے یعنی آپ کی وفات ہو جائے آخری سانس تک آپ اللہ کی عبادت کریں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جس کی عبادت آخری سانس تک ہو اللہ کو وہ دینداری پسند ہے جس کی زندگی میں آخری وقت تک اس کی زندگی میں دینداری چھائی ہوئی ہو چند دن دیندار ہو اس کے بعد بے دین ہو جائے اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے اللہ کو ایسا بندہ چاہے کہ جس کے ہر آنے والا جس کا دن پہلے دن سے زیادہ وہ دیندار ہو اس کی دینداری جو کل تھی اگلا آنے والا دن کل سے زیادہ بڑھا ہوا دیندار ہو ایسے بڑھتا دینداری میں چلا جائے یہاں تک کہ وہ آخری اس کا وقت آ جائے ہر دن اس کی دینداری بڑھنی چاہے اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار بن کے مرو اللہ کے وفادار فرما بردار اس کے پابند بن کے مرو تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے دینداری میں یا عبادت پر ہم نے دیکھا ابھی عبادت کا ماحول تھا اور لوگوں میں عبادت کا جذبہ آیا اتنا شوق پیدا ہوا الحمدللہ بہت اچھی چیز تھی لیکن جیسے وہ ماحول ختم ہوا عبادت ختم ہو گئی کیا اب ایسے آدمی کو غور کرنا چیئے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کچھ دن دیندار تھا ابھی دینداری میری بند ہو گئی تو میرا اللہ تعالی مجھ سے خوش ہوگا کیا ناراض ہوگا کیا اللہ مجھے پسند کرے گا یا نہیں کرے گا اس کو اپنا جائزہ لینا چیئے